ہیلو گائز فیل لے کر آ چکے ہیں کچھ بہتی زیادہ cool and exciting updates جو ہے بہتی زیادہ ضروری اور جنہیں جان کر تم ہو جاؤگے totally excited ساتھ ہی اگر تم چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ تم کو ایسے ہی awesome ویڈیوز آگے بھی ملتے رہے تو گائز بات کرتے ہیں ہمارے پہلے update کو لے کر جو کی ہے پوکیمون کے بارے میں جس کا most awaited season 16 finally انڈیا میں انٹری لے چکا ہے سچ میں گائز ڈیزنی انڈیا نے پوکیمون کا نیا سیزن بہتی لمبے ٹائم بعد ریلیز کیا ہے اس کے پہلے نیا سیزن early 2021 میں آیا تھا جس کے بعد سپٹمبر میں کافی لوگوں نے ڈیزنی سے demand بھی کی تھی کہ وہ season 16 کی episodes کو telecast کرے but sadly نیا سیزن start نہیں ہوا and ابھی کچھ ہی مہنے پہلے ہمارے پاس information آئے کہ season 16 کی dubbing complete نہیں ہوئی ہے تینوں languages کی and یہی وہ reason تھا جس وجہ سے season 16 پہلے start نہیں ہوا but اب جب وہ start ہوا ہے تو ایک بہت ہی بڑے twist کے ساتھ ہوا ہے normally ہم کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ پوکیمون کے نئے سیزن کا پریمیئر ہمیشہ سے مانور HQ یعنی سوپر ہنگامہ پر ہوتا ہے but اس بار season 16 کا پریمیئر ہوا ڈیزنی چینل پر literally یہ بہت ہی زیادہ shocking تھا but اس کا reason شاید مجھے سمجھ میں آ رہا ہے and کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ویڈیو میں بھی بتایا تھا ڈیزنی چینل کی TRP normal سے کما رہی تھی جسے واپس restore کرنے کے لیے ڈیزنی انڈیا نے پوکیمون کے موویز کو ڈیزنی چینل پر دکھانا سٹارٹ کیا تھا and جو اب تک continue ہو رہی ہے تب میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ شاید تک ڈیزنی انڈیا پوکیمون کو totally ڈیزنی چینل پر shift کرنے کی planning کر رہا ہے اس ٹائم تک ایسا ہوتا بلکل دکھائی نہیں دے رہا تھا اسی لیے میں نے اس information کو ایک ریو میں بھی بتایا تھا but اب سیزن 16 کا ڈیزنی چینل پر premiere اور ساتھ ہی ایک نہیں دو نہیں تین دن episodes کا airing ہونا شو کر رہا ہے کہ شاید یہ ریوورز سج بھی ہو سکتا ہے and really اگر ایسا ہوا تو پوکیمون فینس کے لیے یہ ایک good news ہوگی but ڈوریمون فینس کے لیے یہ ایک bad news ہوگی کیونکہ ڈیزنی چینل پر سب سے زیادہ ڈوریمون آتا ہے and کسی نئے شو کا اس پر start ہونا یہی mean کرتا ہے کہ دوسٹ ٹائم پہ آئے گی وہ شو تو anyways guys دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو guys اب بات کرتے ہیں ہمارے next update یعنی playwords کے بارے میں جس کے subscription start ہو چکے ہیں and اگر تم ایک enemy فین ہو اور انٹرنیٹ پر enemy shows دیکھنا پاسند کرتے ہو تو playwords کو subscribe ضرور کر لینا pre registration start ہو چکا ہے link میں description box میں دے دوں گا pre registration میں تمہیں کوئی بھی amount pay نہیں کرنا ہے جس plan میں تم interested ہو just اس میں name اور email ڈال کر register کرنا ہے آگے کا process میں تمہیں بتاتا ہوں subscription plans تین type کے ہے fan basic, fan gold اور fan gold plus fan basic plan میں ہمیں پورا content free میں ملنے والا ہے سارے enemy and سب کچھ ہم free میں دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں بہت سارے ads بھی دیکھنے ملیں گے جو اس کے CEO سن نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا پلس کچھ ایسے options بھی ہے جو ہمیں اس plan میں نہیں ملنے والے جیسے HD resolution watch and offline viewing and اس plan کی price zero ہے یعنی totally free جو ٹھیک ہی ہے but ads بہت سارے رہیں گے second plan ہے fan gold جس میں ہمیں وہ سارے options ملنے والے ہیں جو ہمیں fan basic میں نہیں ملے جیسے کی HD resolution watching offline viewing ad free content اسی لیے اگر تمہیں ad دیکھنا پسند نہیں ہے تو تم اس plan کو بالکل لے سکتے ہو اس plan کی price ہے 200 روپے پر منت جو اتنا بڑا amount بھی نہیں ہے تو وہی third plan yearly plan ہے جس میں پورے ایک سال کا subscription ہمیں ملتا ہے جس میں ہمیں fan gold والے ہی پورے options ملنے والے ہیں yearly plan کا price ہے 1800 best thing یہ ہے کہ اگر تم yearly plan لیتے ہو تو تمہیں ملتا ہے 25% discount تو اگر تم ad free content پسند کرتے ہو تو تم yearly plan بھی لے سکتے ہو کیونکہ اس میں ملنے والا ہے special 25% discount guys میں پھر سے بتا دیتا ہو کہ ابھی تمہیں کوئی بھی plan کے لیے کوئی بھی payment نہیں کرنا ہے ابھی صرف pre registration چل رہا ہے and تم جس بھی plan کے لیے interested ہو اس پہ جا کے register کر سکتے ہو جب players platform start ہوگا تب تمہیں ایک mail آئے گا and تب تمہیں payment کرنا ہے اسی بیچ ہمارے سوطروں سے ایک information آئی ہے کہ players پہ around 4,500 لوگ register کر چکے ہیں جس میں سے 4,000 subscription صرف free والے plan کے لیے آئے ہیں یعنی paid subscription کے لیے بہت کمی لوگوں نے subscribe کیا ہے guys مجھے یہ بہت ہی awkward لگا دیکھ کے پر اگر تم players کو سچ میں دیکھنا چاہتے ہو تو paid subscription بھی لینا نہیں تو شاید players start نہیں بھی ہو سکتا ہے تو guys اب بات کرتے ہیں dragon ball super کے بارے میں جس کی movie dragon ball super superhero صرف اور صرف english language میں آنے جا رہی ہے یہ بات confirm ہو چکی ہے yes guys ہمیں information ملی ہے کہ sony pictures اس کی release کو لے کر کچھ اور changes نہیں کرنے والا and اب یہ final ہے کہ movie ہر جگہ پر english dub میں ہی release ہوگی حالانکہ مجھے یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ ایک بڑی سنکھا میں لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہندی dub میں آئے and شاید تک sony pictures انڈیا بھی اس demand کو دیکھ رہے ہوں گے وہی movie کی release date کو لے کر بات کرے تو movie around august یا سپٹیمبر میں release ہوگی but ساتھ ہی ہمیں ایک اور بڑی information ملی ہے کہ dragon ball super superhero movie میں ہونے والا ہے cell yes guys movie میں cell کی appearance confirm ہو چکی ہے really guys cell بہت زیادہ cool لگتا ہے اس کی techniques اس کا style بہت زیادہ awesome ہے and movie میں cell کا ہونا اس movie کو بہت زیادہ interesting بنا دیتا ہے guys میں movie کی release ہونے کا wait نہیں کر پا رہا ہوں movie بہت زیادہ interesting ہونے والی ہے جسے میں تو دیکھوں گا ہی and تم بھی ضرور دیکھنا so guys آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر تمہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا and چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا see you in next ویڈیو well well they're over which i موسیقی